بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد صفیان شاہد ہم نے ہم نے سی پلس پلس کا بیسک پروڈکشن دیکھا تھا آج کے ٹیٹوریل کے اندر ہم اس کو دھوڑا سا مزید ڈسکس کریں گے زیادہ ہم نے ویڈیو نہیں بناتا چھوٹے ویڈیو منابنہ کی تاکہ آپ بہت نہ ہوں کیونکہ پہلے جو میں سی لینگویج بناتا تھا وہ بہت بڑی بڑی ٹیٹوریل ہوتے تھے تو کچھ سٹوڈنٹس جہاں بہت ہو جاتے تھے ہم نے چھوٹ چھوٹے کنزپٹ کے ویڈیوز کے اندر ڈسکس کرتا ہوں آج کا تو ہمارا تازک ہے تو دیکھ لیجئے بیسک سٹکچر ہے یہ ہم پیچھے پڑھا تازک کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ میں ٹوکنز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے نربان پر اگر بات کریں ہم پری پروسیسر بھی پری پروسیسر کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے سی لینگج کے اندر پڑھا پاس پری پروسیسر کے حالے سے پری کا مطلب پہلے اور پروسیسر کا مطلب پروسیس ہونے سے پہلے کچھ ہمارے پاس لائیبریریز کا استعمال کیا جاتا ہے کچھ ہم اپنے ہیٹر پورشن کے اندر کچھ لائیبریریاں جو ہے اپنے پروگرام کے اندر انکلیوٹ کرواتی ہیں جن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اندر کچھ لائیبریریز جو ہیں وہ ایڈ کر سکیں جیسے کہ آپ کے پاس وہاں پر ہم نے دیسکس کیا آئے ہو انپوٹ آؤپوٹ سکرین ڈاٹ ایچ یہ ہیٹر فائلز کی نشانی ہے یہ بیسی طرح آپ کے پاس پری پروسیسر ہوتا ہے تاکہ ہم اس کچھ ایڈ کر کے اپنے پروگرام کے اندر کچھ انپوٹ آؤپوٹ فنکشن استعمال کریں ہیٹر فائلز ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے تو دوسرے نمبر پر آپ کے پاس وائیڈ مین کا کمزیکٹ آ جاتا ہے وائیڈ مین جیسے کہ ہم نے اس اندرک مچ میں بھی پڑھا تھا وائیڈ مین آپ کا وہ بھلا پورشن ہے وہ بھلا حیثہ ہے آپ کا مین ٹرائیبر کی طرح ہوتا ہے یہ کام کیا کرتا ہے آپ کے پروگرام کو یہ ہینڈل کرتا ہوتا ہے اس کے بعد جو قدی بیکٹس استعمال کرتے ہیں یہاں سے آپ کا پروگرام جو ہے وہ execute ہونا ہوتا ہے اس کو compile ہونا ہوتا ہے تو بیسکری اس پورشن میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ریٹرن کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کا فنکشن جو مین فنکشن کچھ بھی ریٹرن نہیں کرتا تو ہم وائیڈ لگاتے ہیں اگر کچھ نہ کچھ ریٹرن کر رہا ہے ڈیجرز کی صورت میں ہم تو لگائیں کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی ریٹرن کر رہا ہے تو وہی ٹیٹر ٹائلز کے ساتھ استعمال کی جائے گی تو نمبر 3 پہ ہمارے پاس کیا آجاتا ہے باڈی پوشن باڈی یا آپ کے پاس سٹیٹمنٹ باڈی یا سٹیٹمنٹ باڈی یا سٹیٹمنٹ آپ کا وہ پروگرام ہے جہاں پر ہم نے ایک چل پروگرام کرنا ہوتا ہے جہاں پر ہم نے سٹیٹمنٹ اتنی ہوگی ہیں جہاں پر جتنی بھی ہدایات سی لینگویج کے حوالے سے ہوں گی وہ تمام پوشن ہم یہاں پر لکھیں گے وہ کون کون سا سینٹیکس ہے وہ ہم نے یہاں پر کھلی ریکٹس کے اندر لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا وہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو ہم نے آگے انشاءاللہ آج سا آج سا اس کو ڈسکس کریں گے یہ چیز ابھی یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ باڈی بارا پوشن ہے اس کے اندر ہم نے سٹیٹمنٹ یعنی ہدایات لکھنی ہے کمپیوٹر کو دینے کے لیے کہ وہ اس نے کیا کام کرنا ہے تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کا فائنل ٹوپک آج کا ٹوکن کہ ٹوکن کیا ہوتا ہے ٹوکن بسیگری ٹوکن بسیگری ٹوکن بسیگری یہ سٹیٹمنٹ آف ٹوکن بسیگری کچھ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹوکن کہتے ہیں اب ان ٹوکن میں سب سے پہلے نمبر پر آجاتا ہے آپ کے پاس کی ورڈ کی ورڈ کی ورڈ آپ کے پاس ایلیمنٹ ہیں جن کا استعمال ہم اپنی پروگرامنگ کے اندر کرتے ہیں کچھ خاص نام پر لیے جیسے کہ آپ کے پاس ایف ایلز ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ اس کے اندر ہم فور ٹھیک ہے اور وائل یہ تمام ہمارے پاس کیا ہیں کی ورڈ کیلاتے ہیں اسی طرح اس کے اندر ہمارے پاس ایڈنٹی فائرز ہوتے ہیں ایڈنٹی فائرز کیا ہوتے ہیں ایڈنٹی فائرز مطلب شناخت کسی بھی ویریبل کا نام جو ہوتا ہے اس کا ایڈنٹی فائر ہوتا ہے ایڈنٹی فائرز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی شنافت کرنا تو شنافت کے لیے جو بھی ہم variables کا جو نام ہوتا ہے وہ identify جلاتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس marks age یہ تمام کیا ہیں آپ کے پاس identifiers ہیں اسی طرح آپ کے پاس number 3 پہ constant آتا ہے constant جیسے کہ آپ کے پاس جس کی value change نہیں ہوتی وہ آپ کے پاس constant ہوتا ہے جیسے کہ 23 25 28 یہ تمام values کیا ہیں constant ہیں یہ values چینے نہیں ہوتی اسی طرح اس کے اندر اور آ رہتا ہے آپ کے پاس string literals string literals basically کیا ہوتا ہے string literals مطلب ہم double quotation کے اندر جو کچھویں لکھتے ہیں وہ آپ کے پاس string literals کراتا ہے جیسے کہ آپ نے double quotation میں لکھا city ہمیں لکھتے ہیں یہ ہم نے دبل پوٹیشن میں لکھ دیا ہم آئیے my city is minjana تو basically یہ آپ کے پاس string literals کہہ رہے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس جیسے کہ اس کے بعد ہمارے پاس operators آتے ہیں operators ہم c plus plus لینگویج کے اندر استعمال کرتے ہیں جیسے کہ plus minus divided percentage یہ تمام آپ کے پاس operators کراتے ہیں جو دو آپ کے پاس operators کو کے اوپر کوئی خاص operation پر فارم کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ہم operators کہتے ہیں پنچو ایٹرز کہتے ہیں پنچو ایٹرز جیسے کہ آپ کے پاس کلی بریکٹس بڑی بریکٹس یہ والی بریکٹس یہ تمام ہمارے پاس جو استعمال ہوتی ہیں ہم پنچو ایٹرز کہتے ہیں یہ آپ کے پاس ایسا ٹوکن استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو آج ہم نے basic structures کے بارے میں discuss کیا اور tokens کے بارے میں discuss کیا basic structure میں ہم پری پروسیسر کے حوالے سے discuss کیا اس کے علاوہ ہم نے white paint کے بارے میں discuss کیا اور body of the program discuss کیا tokens کی بات کریں تو token میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے پاس ہم نے literals کی بات کی پھر ہمارے پاس inventifires کی بات کی اس کے علاوہ constant کی بات کی اور اس کے علاوہ پہلے پہلے